بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ناظرین حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تصور جسے تصور مہدویت بھی کہا گیا آخری دور کا نجات دہندہ بھی کہا گیا اور رسول اللہ کی احادیث کے مطابق انہیں مہدی بھی کہا گیا علیہ السلام یہ نظریہ مسلمانوں کے ایمان اور یقین میں مضبوطی کے لیے کتنا ضروری ہے اور یہ ہماری زندگیوں پر کیا اثر ڈالتا ہے یہ نظریہ اہم نظریہ تو اس لیے بن جاتا ہے کہ قرآن پاک میں آیات ایسی ہیں جو براہ راست امام مہدی علیہ السلام کے تصور سے جڑتی ہیں لیکن واضح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ آخری زمانے میں ایک امام ہوگا ایک خلیفہ ہوگا اور وہ زمین کو عدل سے پور کرے گا یعنی گویا جو اسلامی نظام ہے مقدر ہے دنیا کا کہ وہ اس پچھا کے رہے گا وہ ظہور پذیر اس دور میں ہوگا اگر ہم اس عقیدے کا تصور نہ رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ پوری زمین کو نظام عدل سے پور کرنے پر شاید ہمارا تصور نہیں ہوگا جتنا ظلم اب ہو رہا ہے اس وقت دنیا میں اقتصادی لحاظ سے معاشی لحاظ سے جنگوں کے لحاظ سے اب تو ہر ایک کی آواز ہے کہ یا اللہ کوئی نجات دہندہ بھیج یہ نظریہ عقیدہ ہمارے ایمان کا حصہ کیوں ہونا چاہیے اس پر آج گفتگو ہے اور یہ پروگرامز کی سیریز ہے ہمارے سات جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب موجود ہیں جو عقیدہ مہدویت پر اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر اسلامی معارف پر گہری نظر رکھتے ہیں اور انہوں نے عقیدہ مہدویت پر خوبصورت گفتگو ہمارے پروگرامز میں کی ہے اور ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد حاشم سندی صاحب جن کا یہ اعزاز ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پر آپ پچاس جلد پر مشتمل انسائیکلوپیڈیا شائع کر رہے ہیں جن میں سے پانچ سے زیادہ جلدیں تو شایع ہو چکی ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ پچاس جلدوں کا مواد جمع ہو چکا ہے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جناب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب ابھی میں نے جو ذکر کیا کہ ضرورت کیا ہے اس عقیدے کو رکھنے کی جب سب کام ہم کر رہے ہیں نمازیں پڑھنے میں ہمیں کوئی مشکل نہیں آ رہی روزے رکھنے میں کوئی مشکل نہیں آ رہی ضروریات زندگی حاصل کرنے میں کوئی مشکل نہیں آ رہی نظریہ جو آنے والے دنوں میں آئے گا اس کی کیا ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فاخذو وما نہاکم نفنتہو صدق اللہ مولانا العظیم دنیا کو ہے اس اس مہدی برحق کی ضرورت دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت وہ جس کی نگاہ زلزلہ آلم کا اقبال کا بہت خوبصورت شئر کیوں ضرورت ہے دیکھیں کہ قرآن کریم خود اپنی تفسیر بیان کرتا ہے اور دوسری تفسیر آقا کریم علیہ السلام کے حدیث شریف ہیں ہم نے جو سورسز افلاد دو یہ نسب سے عام ہیں باقی جماع قیاس تو بعد ہیں پہلے قرآن اور حدیث یہ اتنا عام مسئلہ ہے یہ اتنا عام معاملہ ہے امام مادی کا جو ذکر ہے یہ خود آقا کریم علیہ السلام نے کیا ہے اور ایک نہیں متدد موقعوں پر جیسا میں ایک پروگرام میں میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ ان کی جو حدیثیں وہ تواتر کے ساتھ ہیں تو تواتر کا جو انکار ہے وہ مشکل ہے کہ انکار کر سکے وہ ضروری ہے کہ ایک دو حدیثیں ہوتی ہیں کہ ہر دور میں اتنی تعداد میں محدثین اس کو روایت کریں لوگ اس واقعے کا ذکر کریں اس شخصیت کا ذکر کریں تو تواتر تو اس کو کہتے ہیں اور پھر علامہ ابن تہمیہ جیسی شخصیت نے بھی امام محدثی علیہ السلام کے جو حدیث ہیں ان کو صحیح کہا ہے کہ وہ صحیح حدیثیں ہیں اور محدث ابن جوزی جو بہت بڑا نقاد آدمی ہیں اس نے کہا جی یہ تین قسم کی حدیثیں اس میں ہیں حدیثیں صحیح بھی ہیں ضعیب بھی ہیں اور موضوع بھی ہیں اب ایک بندہ صرف موضوع کو لے کر کہے وہ تو ہر اس پہ ٹاپک پر ہیں اس طرح کی تو فضائل میں پھر حدیثیں جو ضعیف ہوتی ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ اس کا ایک درجہ بھی ہوتا ہے تو اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے جب وہ بڑے فتنی کی بات جب بھی کی تو ساتھ امام مہدی علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضور کا ذکر بھی کیا آپ نے چونکہ ذکر کیا حدیث شریف کا اور دیکھیں کہ جسے میں نے پچھلے ایک پرورام میں بخاری شیف کی حدیث کا ذکر کیا ہے یہ مسلم شیف کیا اپنے حدیث کا ذکر کیا گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ایک خلیفہ آئے گا کہ وہ خلیفہ کیا کرے گا کہ جس وقت وہ لپیں بھر بھر کے وہ خیرات دے گا اور ہر طرف امن اور سلامتی ہوگی اور وہ جو ظلم ہے اس کو ختم کرے گا اس کا مطلب وہ کون خلیفہ ہوگا وہ اللہ کی طرح سے جس کا انتخاب ہوگا وہ امام مہدی ہے کیونکہ پھر باقی حدیث میں باقی کتابوں میں پورے نام کے ساتھ وضاحت آئی ہے انہی خصوصیات کی جو مسلم کی اس حدیث میں بیان ہوئے ہیں ایک اور بات میرے شیخ ڈاکٹر پیسی دلکادر شاہ صاحب گلان میں بڑی خصورت ایک جملہ کہا ہے یہ موجود ہے مہدی علیہ السلام پر یوٹیوب پر جلانی ویڈیا پر اور انہی حدیث سہیہ کی روشنی میں وہ کہتے ہیں جب اقا کریم علیہ السلام نے یہ اشارہ فرمایا کہ جو مہدی ہوگے میری آلِ بیعت میں سے ہوں گے اب ایک انسان سوچتا ہے کہ جیسا ہمارا ہے کہ یہ ولادت ہوگی کہ امام مہدی ان کی ولادت اور وہ ہو سکتا ہے یہ پندری صدی ہے کتنی صدیاں بعد ہوگی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یار اقا کریم علیہ السلام کا جو خون ہے وہ اتنا سیو ہوگا اس کی قیمت حضور نے بتلائی ہے پھر جو کہتے ہیں نصب کچھ چیز نہیں یہ نصب ہے نا اس کے بارے میں اقا کریم علیہ السلام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس طرح جنابِ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے والدین تک اللہ نے جیسا حضور کا ارشاد ہے نا کہ میں نانیاں بھی میری پاک تھی متاہر تھی میری دادیاں بھی دادے بھی نانے بھی کوئی بھی جنابِ آدم علیہ السلام سے لے کر تا میرے والدین تک بغیر نکاح کے کوئی پیدا نہیں میں پاکیزہ اسلاف سے پاکیزہ رحموں میں منتقل ہوا ہوں اب یعنی اللہ نے افاظت فرمائی وہ نورِ مصطفیٰ کے آقا کریم علیہ السلام کی وہ تاہر متاہر کہ وہ جو اپنا آدم علیہ السلام سے جناب آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کے والدین تک تو حضور کا یہاں فرمانا اس کا مطلب یہ کہ آقا کریم علیہ السلام سے سیدہ بی بی فاطمہ مولاِ کائنات سے لے کر امام حسن اور امام حسین چونکہ ہمارے آلِ سنت میں یہ بھی ایک концепٹ ہے کہ یہ امام حسنی سعداد میں سے ہوں گے اگر امام حسن سے ہوں یہ امام حسین سے اس کے مطلب کہ وہ پاک متاہر اسلام میں ہوتے اور پھر امام مہدی علیہ السلام کہ اللہ تبارک و تعالی خونِ رسول کی حفاظت فرمائے گا یہ بھی بتلایا جا رہا ہے پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ چونکہ جو آلِ بیعت ہیں آلِ جو حضور کی اولاد الحمدللہ ہمارا یہ ہے کہ وہ جو اولادِ رسول میں سجدہ بی بی فاطمہ کے اولاد حسنی اور حسنی اچھا خود اہلِ سنت کے منابعے میں یہ دونوں باتیں ہیں کہ امام حسن کی اولاد سے ہوں گے اور امام حسن کی اولاد سے بھی یعنی دونوں اور بلکہ اس میں ایک احتمال یہ بھی ظاہر کیا گیا ہے کہ وہ حسنی حسنی اس طرح سے ہوں گے کہ امام حسن کی اولاد سے جو دو آئم ہیں تو امام باقر اللہ اسلام پہ امام حسن اور امام حسن دونوں جو ہیں وہ کیا کہنا چاہیے کہ مل جاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند اور امام حسین علیہ السلام کی دختر ان کا نکاہ ہوا اور پھر یہ نسل جو چلی تو ان سب کو حسنی حسینی بھی کہہ سکتے تو یہ تینوں احتمالات اہل سنت کیا موجود ہیں پھر دوسرا دیکھیں کہ جن لوگوں نے اگر انکار بھی کیا ہے انہوں نے اپنی سیادت کا پہلے اقرار کیا یعنی سید نہیں تھے بنے چونکہ ان کو پتا ہے کہ جو مادی اصل میں مادی ہوگا وہ حضور کی اولاد میں سے ہوگا اب وہ تصور مادی کا انکار بھی کرتے لے کہ جب انہوں نے اعلان کرنا پڑا تو پہلے اپنے اس نصب کو انہوں نے چینگ کرنا چاہے جو کہتے بھی نصب بھی کچھ چیز نہیں جیسا ہندوستان میں مغل خاندان سے تھے وہ جس نے مرزا نے اپنا نبود کا دعا کیا اب جب اس نے مہدویت کا اعلان کیا تو اس نے اپنے آپ کو فارسی و نسل ثابت کرنا چاہا اللہ خود لکھا کہ مغل برلاس میری قوم ہے میرا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ وہ جو تصور مادی کا انکار کرتے رہے اب چو کیا کہا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے المہدی و منہ علی البیت میری علی بیت میں سے ہوگا اور کل امت کا الحمدللہ متوفقہ عقیدہ ہے کہ علی بیت آل محمد میں سے وہ وہی ہیں جو امام حسن کی اولاد میں سے یا امام حسین کی حسنی حسین بے شک بے شک اس کا مطلب یہ کہ وہ مہدویت کا انکار بھی کریں لیکن پھر اس کو ضرورت سمجھ کے جناب مفتی محمد حسن سندی صاحب جو احادیث ہیں امام مہدی علیہ السلام سے مطالق وہ متواتر ہیں اور عالم اسلام کے بہت بڑے بڑے علماء نے اس بات کو تسلیم کیا اور پھر اپنی احادیث کی کتابوں میں لکھا تو سوال میرا پھر بھی یہ بنتا ہے کہ یہ عقیدہ بہت ضروری ہے تب ہی تو اسلامی لٹریچر میں آیا نا اور ظاہر ہے دنیا اپنے اختتام کے جانب اگر بہڑے ہی ہے اور وہ نظام عدل قائم ہونے ہیں تو ہم نے کیونکہ اس نظام عدل کا حصہ بننا ہے یا ہمیں بننا چاہیے ظاہر ہے ہم نظام ظلم کا حصہ بن کے مسلمان نہیں رہ سکتے وہ مولا علی نے کہا تھا نا کہ ہمیشہ ظالم کا مخالف بن کے رہنا تو ہم نے کیونکہ نظام عدل کا حصہ بننا ہے اور نظام عدل کی میراج ہونی ہے امام مہدی اللہ علیہ السلام کے دور میں تو اس عقیدے سے مہاں آنگ ہو کے ہمیں چلنا ہے بسم اللہ الرحمن 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 رحیu اللہ عنہ جنود المہدی عبدی صورتی صورتی کتوب میں اس کی اہمیت کس طرح جاگر ہوتی ہے ہمارے اکابلین اہل سنت نے جس میں امام سہلی روزتالعنف میں امام ابن حجر نے فتح حدیثے میں اور کئی علماء نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ من قذبا بالمہدی فقط کفرا من انکرا کے بھی الفاظ ہیں مفہوم ان سب کا یہ ہے کہ جس نے امام مہدی کا انکار کیا گویا کہ اس نے کفر کیا اس کے ساتھ ایک اور بھی ہے جس نے دجال کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا جس نے نزول محسی کا انکار کیا اس نے بھی کفر کیا مغلب یہ اس کی اہمیت اجاگر کر رہی ہے مقصد یہ بھی نہیں کہ ہم تکفیر شروع کر دیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بعض روایات میں آیا کہ جس نے نماز نہیں پڑھی گویا کہ اس نے کفر کیا یعنی یہ بہت بڑا انکار بہت اہم چیز سے انکار اس کی اہمیت کا اندازہ کر رہے ہیں کہ اس کی وعید کتنی سخت آئی ہے اب آجائیں کتب اہل سنت میں راویان کی طرف یا احادیث کی طریقی ہیں جیسے کہ میرے دوست کبلا ڈاکٹر عزیز حیدر صاحب نے کہا کہ احادیث متواتر ہے ہم نے اپنی تحقیق جب اس پر پوری کی تو ہمیں جو اب تک تقرار حدیث کو اگر ہم حضف کریں تو ایک سو پیچتر احادیث ہیں جو اس عقیدہ اور نظریہ پر دلالت کرتی ہیں کچھ اشارت ہیں اور کچھ بالکل واضح رکھتی ہیں اور صرف اگر ہم راویان کاؤنٹ کریں تو راویان حدیث جنہوں نے امام مہدی کے نظریہ کو حضور پاکستان صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے ان کی تعداد بھی اکیس ہیں جس میں کیوار صحابہ حضرت حضرت عثمان امیر المومنین خلیفہ سالیس حضرت عثمان بن افان مولا علیہ السلام علیہ السلام یہ تمام اس میں شامل ہیں اور میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ اس کی اہمیت ہے اور اس پر کئی زخیرے احادیث میں موجود ہیں یہ تو ہوگی اس کی تصور کی عقیدے کی اہمیت اب جیسا کہ ہم نے پہلے بھی حضرت کیا تھا کہ ضرورت تو اس چیز کیا جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تاغوتی نظام دجال کے لیے اسٹیبلش ہو رہا ہے ڈیولپنٹ ہو رہا ہے تو آیا امام مہدی کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں امام مہدی کے لیے جو ہمارے صوفیہ نے خاص طور پر امام ربانی مجد علیہ السانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو ذکر قلبی ہے تسکیہ نفس ہے یہ گویا کہ آپ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کی فوج کہ آپ سپاہ بن رہے ہیں یعنی کہ سپاہی بننے یعنی کہ امام کا سپاہی لشکری بننے کے لیے پہلے تو آپ اپنا تسکیہ نفس کریں اپنی روحانی قوت کو بیدار کریں جس کو ہمارے ہاں اہل تشریح حضرت عرفانیات کہتے ہیں اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب میں بڑا اچھا اشارہ کیا کہ اب تو وہ لوگ بھی خانقائے بنا رہے ہیں جو پہلے صوفیزم کو گمراہ کن نظریات کا ممبا کہتے تھے تو ضرورتی سمرکی ہے کہ ہم امام مہدی کے لیے اس لشکر کو جب تیار کریں تو ہم اپنے آپ کو پہلے تیار کریں ابھی وہ میں صرف آپ کی تائید میں ذکر کرنا چاہ رہوں وہ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کی اسرائیل نے پہلے کچھ سو یا چند ہزار سپاہی لبنان کی سرپ پہ بھیجے اور ان کا خیال تھا اتنی جہازوں سے بمباری ہو رہی ہے حسن نسللہ شہید ہو چکے ہیں کہ یہ بلکل لبنان ملیہ میٹ ہو جائے گا پھر چند ہزار کیے پھر اب پچاس ہزار کیے اور اب بیس ہزار اور کہتے ہیں ستر ہزار اس وقت ہیں اور چند سو کہنا چاہیے یا چند ہزار کی تعداد میں ہیں حزباللہ کے لوگ کہ جو ان کو اتنا نقصان پہنچا رہے ہیں کہ وہ لبنان میں ابھی انٹر یا انٹر ہوتے ہیں تو ان کو اتنی مار پڑتی ہے کہ وہ واپس بھاگتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ وہ حزباللہ کے جو سپائی ہیں وہ نماز شب پڑھتے ہیں رات کو نماز شب پڑھ کے امام مہدی علیہ السلام سے توصل کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہاں کے وزیر دفاع سے بھی استقفاء لے لیا گیا کہ اتنی فوج کے ساتھ بھی تو من چند ہزار یا چند سو کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو میں آپ وہ صوفیہ کی تائید میں بات کر رہا ہوں کہ ان صوفیہ نے جو یہ کہا ہے تو یہ حزباللہ کے سپائی جو نماز شب پڑھ کے امام مہدی کا وسیلہ مانگتے ہیں اور وسیلے کے ذریعے دعا کرتے ہیں انہوں نے ان صوفیہ اور آئیمہ اور رسول پاک کی باتوں کی عملی تفسیر کر دی ہے لبنان اور اسرائیل کی بورڈر پر بہت امدہ بہت امدہ ہمارے یہاں تو یوں کہہ لیں کہ دجال جو ہے وہ گمراہی اور سیاہی کا نام ہے اور نظریہ مہدویت امام مہدی علیہ السلام کا تعلق نور سے نور کا کام یہ کہ جب نور آتا ہے تو ظلمت کے جو سیاہی یہ وہ مٹ جاتی ہے جی اچھا ہمیں ایک وقفہ لینا ہے وقفے کے بعد یہ بڑا اہم سوال ہے اس کا جواب جو ہے وہ ہم جاری رکھیں گے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے امام مہدی علیہ السلام پر ایسی گفتگو جو وقت کی ضرورت ہے ہماری سروائیول کا مسئلہ ہو جاری ہے واپس آتے ہیں ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں دور حاضر کے ریفرنس سے دور حاضر کے کانٹیکسٹ میں عالم اسلام کا ایک بہت اہم نظریہ نظریہ امام مہدی جو خود رسول پاک نے بیان کیا آج جو ظلم و ستم کا ایک سرکل تاغوت نے مسلط کیا ہوا ہے پوری دنیا میں نہ صرف مسلم دنیا کو بلکہ پوری دنیا کو جو مسلم نہیں ہے لیکن مظلوم ہے اس سے نجات کے لیے ہمیں اس تصور کو عام کرنے ہے اور اس تصور کا حصہ بن رہا ہے مولانا عزیز حیدر قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا مفتی محمد حاشم مولانا مفتی محمد حاشم سندھی صاحب موجود ہیں میں دونوں مہمانان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ کیا ایمان فروض گفتگو آپ کر رہے ہیں کی ضرورت کا بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں کیسے تیار ہونا ہے تو میں نے پھر جو اس وقت حزباللہ کے لوگ کس طرح سے بہت کم وسائل کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں تو میرا سوال تھا نا کہ اس نظریہ کی ضرورت کیا ہے تو حزباللہ کے جوانوں نے عملی طور پر ثابت کر دیے کہ اس کی ضرورت کیا ہے کہ پوری دنیا کو اسرائیلی تاغوتی ظالمانہ نظام اگر کوئی دفاع کر رہے ہیں تو اس وقت امام مہدی کے سپاہی کر رہے ہیں میں اس کو ایسے لیتا ہوں عبدی صاحب اپنی ناقص تحقیق کے مطابق کہ پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا دشمن کو جس کو ہم دشمن چھناسی کہتے ہیں پھر آپ آ جائیں اپنی تیاری کی طرف امام مہدی کوئی آپ کے بلدیاتی نظام کو درست کرنے نہیں آئیں گے امام مہدی آپ کی جو معاشرتی برائی ان کو صحیح کرنے نہیں وہ تو ہمیں خود کرنے جب تک ہم اخلاق نبوی کو اپناتے وے ایک مہدوی معاشرہ تشکیل نہیں کریں گے تو جب تک ظہور نہیں ہو سکتے یعنی وہ حالات ہم نے اس طور مہدوی معاشرے کی میں اپنے حلقہ احباب میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ مہدوی امام حسین کا چہلو مربین جو جی اراق میں ہوتا ہے وہاں اراقی قوم عربیوں نسل ہیں اور عربیوں کی فطرت کیا ہے یہ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے مگر وہ ظاہر امام حسین کی اس طرح خدمت کرتے ہیں کہ آپ کے جوتوں کو پالش کرتے ہیں آپ کے پاؤں دباتے ہیں مساج کرتے ہیں یعنی کہ صدق و خیرات کرتے ہیں آپ کی محضبانی کرتے ہیں اپنے گھر کھول دیتے ہیں اپنے سارے سال کے وسائل لا کے ڈھیر کر دیتے ہیں یعنی کہ یہ وہ اصلا دین ہے جو دین نبوی ہے اخلاق نبوی ہے یہ جب ہم پوری ورل وائز یا اپنی ذاتوں میں اپنے معاشرے میں جب ہم اس کو نفاظ کر دیں گے تو ظاہر امام مہدی پہ ہو جائے گا انشاءاللہ بہت خوب بہت خوب مولانا عزیز حیدر قادری صاحب ایک تو انسان کا ماضی ہوتا ہے ایک حال ہوتا ہے ایک مستقبل ہوتا ہے ماضی تو جو گزر جاتا ہے اس کو تو ہم بدل نہیں سکتے حال میں ہم ایسا حمل کر سکتے ہیں کہ مستقبل بہتر ہو اور حال بہتر ہو عالم اسلام میں جتنے بھی مسلمانوں کے مقاتب فکر ہیں علمی نظریاتی اور ماضی کے لحاظ سے عملی اختلاف بے شک ہوگا اور وہ نظریاتی بحثیں ہوتی رہتی ہیں لیکن اگر حال اور مستقبل کا ذکر کریں تو معاشرہ جن نظریات پہ تشکیل پانا ہے ان میں اسلام کے نظریات اور اسلام کے عقائد کے تحت امام مہدی علیہ السلام ایسی حکومت قائم ہونی ہے اس میں کسی فرقے کا اختلاف نہیں ہے تو یہ جو امام مہدی کا نظریہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری امان کی ضرورت ہے اس میں ایک یہ پہلو بھی ہے کہ اسلام کے تمام فرقے مل کر حال اور مستقبل کے لئے یدو جوہت کریں کہ اس کی تشکیل میں حکومت کس بنیاد پہ ہو معاشرہ کس بنیاد پہ ہو نظریات کیسے ایڈاپ کیے جائیں انسان کی خدمت میں وہ تصور مہدی ہم سب کو جوڑ دیتا ہے دیکھیں اصل میں تو یہ ہے نا کہ یہ دین اسلام ہے اور امام بادی علیہ السلام کا بھی آنا اس دین اسلام کی حفاظت کے لئے اور وہ ہر بندے کو اپنی حمد کی مطابق کردار ادا کرنا بلکل سوسائٹی کے کوئی بھی فرد ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اس حدود میں رہ کر اس دین کی حفاظت کے لئے کام کرے جو آج نہیں کر رہے ہم ہم تو ہاتھ پہ دھرے بیٹھے نا بلکل اور پھر دیکھیں کہ جو جہاد والا ماملہ ہے جیسا آپ نے شارع کیا اپنا لبنانی ہمارے بھائیوں کا پلسطینی بھائی جو لڑ رہے ہیں اللہ ان کی ابھی مدد فرمائے جہاد کے بارے میں بھی یہ کونسپٹ ہمارا الحمدللہ علمی اسلام کا ہے اور شروع سے آج تک ہے چونکہ اس لیے کہ محمد علی 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 جب آئیں گے تیسار اسلام آئیں گے جی جی جہاد کریں گے یہاں جو ہندوستان میں آپ نے دیکھا اور آپ نے پڑھا بھی ہے کہ جہاد کو منسوق کر دیا گیا یہ کیوں کیا گیا کہ جب غیروں کے چندوں پر پل کر تو یہ فیصلے کیے گئے یہ اسی وجہ سے کہ تاکہ جہاد کو منسوق کر دیا جائے آپ آم آرام سے بیٹھے ہیں تو یہ تیاری نہیں ہے تیاری تو یہ ہے کہ ہم ہر قسم کا جہاد اس میں شامل ہو اس وقت دیکھا جائے تو کلمی طور پر لسانی طور پر جو جہاد کی قسم ہے اس میں اگر دیکھا جائے پوری عمت اور خاص طور پر جو سربراہانی مملکات ہیں اس میں فعل ہے ٹھیک ہم وہاں جا کر لڑ نہیں سکتے فلسطین کی حمایت میں وہاں جا کر ہم ان غازیوں کے ساتھ شامل نہیں باقی جو جہاد ہے جس کو ہم دجالی نظام کہتے ہیں اس کے مدد مقابل ہم کیا کر رہے ہیں ہم کوئی تیاری نہیں کر رہے ہیں تو جب نہیں تیاری کر رہے ہیں تو پھر صرف یہ کی ہے کہ جو آئیں گے امام پھر خود آکے تو خود نہیں ان کے تو پوری جماعت ہوگی اچھا جب وہ جماعت ہوگی اللہ کرے ہم تو دعا کرتے ہیں کہ وہ امام مادی علیہ السلام کو دور ہمارے دور انشاء اگر مسال تو کیا جب ہم اگر نہیں کر رہے یا اس کا ہم ذہنی طور پر نہیں تیار جسمانی طور پر روحانی طور پر نہیں تیار ہو رہے ہیں تو کیا جو ان کا جو لشکر ہوگی اس میں ہماری شمولیت ہوگی اس میں تو وہ لوگ ہوں گے وجہ اس کے کہ مسلمانوں کو قریب کریں اس نظریہ پہ ہم ایسے عمل کرتے ہیں اس طرح سے اپنے بیانات دیتے ہیں کہ مسلمان اور دور ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لشکر مہدی کے مخالف لشکر کے طور پر ایکٹ کر رہے ہیں اور یہی غیر کا جو نظریہ یعنی غیر جو چاہ رہے ہیں اسی پر وہ ڈاکٹر اللہ مہن اگر بار حمد اللہ علیہ دیکھیں کہ ہم اگر غیروں سے متاثر ہوں اور پھر کہیں کہ ہم امام مہدی کے لشکر میں ہونا چاہتے ہیں یعنی قرآن اور سنت سے دوری دین اسلام سے دوری اور پھر ہم کہیں کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں نہیں امام مہدی علیہ السلام کو جو لشکر کے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ ایدان شیف کہ میری آنکھ سرما ہے خاک مدینہ یہ جب تک نظریہ نہیں بندہ اپنائے گا اس وقت تک وہ لشکر امام مہدی میں شامل ہمم کر رہا جناب مفتی محمد آشن سندی صاحب قبلہ وہ آپ احادیث کی اور متواتر احادیث کی بات کر رہے تھے میں ابھی ایک حدیث پڑھ رہا تھا جو امام تبرانی نے لکھی اور وہ بڑے مضبوط محدث ہیں کہ حضرت علیہ علیہ السلام نے رسول اللہ سے پوچھا کہ تصور مہدی کے حوالے سے تو وہ حدیث جب میں نے پڑھی تو واقعا ایسی ایمان افرود حدیث ہے کہ پورا اسلامی نظام اور تصور وہ جو عقیدہ ہے وہ آ گیا کہ اے علی امام مہدی ہم سے ہوں گے اور جس طرح اللہ نے ہم سے یہ کائنات شروع کی ہے اور تعلیمات ہدایت شروع کی ہیں اسی طرح ہم پر امام مہدی کے ذریعے شرق سے اور باقی نجاستوں سے اللہ نے ہمارے ذریعے انسانیت کو پاک کیا ہے تو وہ جو اختتام ہوگا وہ بھی ہمارے ذریعے مہدی کی صورت میں ہوگا اور پھر امام مہدی کی خصوصیات اور مرکزیت بیان کی تو اس حدیث سے تو بالکل واضح ہے کہ یہ جو نظریہ ہے نہ صرف اس پر قائم رہنا ہے بلکہ جو خصوصیات اس حدیث اس میں رسول اللہ نے بیان کی کہ شرق سے دوری پاکیزہ افکار اسلامی عقائد پر اعتبار اور دنیا تک ایک عدل کا نظام پہنچانا وہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم رسول پاک کی اس حدیث کو سمجھیں معرفت حاصل کریں اور عمل کریں عبدی صاحب ایسا ہے کہ آپ کے سوال میں دو تین اپشنز آگئے ہیں نا اگر ایک ایک پہ بولو تو کافی طویل ہمارے پہ کچھ ٹائم ہے ایسا ہے کہ اگر ہم تاریخ انسان کا مطالعہ کریں حادی اور نبی اسی معاشرے میں آتے ہیں جہاں پستی بہت زیادہ ہوتی عرب معاشرے میں امام الانبیاء خاتم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف فرما ہوئے تو عرب معاشرہ کیسا تھا اس معاشرے کو دور جہلیت سے تعبیر کیا جاتا یعنی کہ اس دور میں باپ اپنی بیٹی کو درگور کر دیتا اور بعض میں یہاں تک آیا کہ بڑا بیٹا اپنی ستیلی ماں سے نکاح بھی کر لیتا تھا یہاں تک بیار معاشر میں ان کے اپنی توجیہات جو آپ نے سوال کہنا جس نبی کریم کی خاصیت خاتم نبوہ خاتم نبوت نبوت کو ختم کرنے والے تو اسی طرح امام مہدی کے لیے خاتم ولایت ولایت کو ختم کر دیں گا بہت خوبصورت بات اسی طرح اگر ہم مزید جائیں اب ہے کہ حصولا تو یہ ہے کہ ہم امام مہدی کے لیے منصوبہ سازی کریں محل سازگار کریں کیونکہ انتظار کا ایک فلسفہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام تو جی روایت ہے کتب اعلی سنت میں بھی اشارت آئی ہے اب ضل عبادت من انتظار المہدی یعنی اب ضل ترین عبادت یہ ہے کہ امام زمانہ انتظار کا فلسفہ کیا ہے انتظار کیسے کیا جائے کیا ہم ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھے رہے ہیں کہ امام آئیں گے تو ہی صحیح ہو گا ایک تو یہ کونسپٹ ہے ایک یہ کہ عملن ہم کچھ کریں اگر ہم عملن کچھ نہیں کریں گے تب بھی امام نے تو آنا ہے حتی روایات یہاں تک ہے کہ اگر ایک دن کی محلت بھی ہوئی تو میرے بیٹے مہدی کا ظہور ہو جائے گا یعنی اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ یہ ہونا ہی ہونا تو ضرور ہے کہ اگر ایک دن بھی رہا تو اللہ اس دن کو اتنا ہوں جب یہ معاشرہ خود تشکیل پا جائے گا جس کو مہدوی معاشرے کا نام دیتے ہیں تو انشاءاللہ ظہور بھی اچھے وقت میں ہو جائے بہت اہم بات آپ نے فرمائی مولانا عزیز حدر قادری صاحب جب ہم نظریہ مہدی کی بات کریں یا مہدویت کی بات کریں تو ایک خوبصورت معاشرے کا تاثر سامنے آتا ہے میں نے دنیا کے بہت سے مذاہب کا بھی اور ایسے مکتبے فکر جو مذہب پر اور خدا پر بھی یقین نہیں رکھتے ان کا لٹیچر پڑھا ہے وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ دنیا کا اختتام ایسا ہی ہوگا کہ دنیا عدل سے پور ہوگی یا ایک نجات دہندہ یا ایک جو مارکسزی زبان میں تو کہتے تھے سرخ جنت تو ابھی مفتی حاشم صاحب نے فرمایا تھا کہ ہندو مذہب میں اس کے علاوہ اور جتنے مذاہب ہیں دردوشت مذہب ہے سب میں آخر نجات دہندہ کا تصور موجود ہے حتیٰ کہ وہ مکتب فکر پر جو خدا کو بھی نہیں مانتے ان کا بھی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا میں عدل قائم ہوگا اس کا مطلب ہے یہ ایمان کا ایک فطری جزر بنتا ہے یہ نظریہ اور وہ اس لیے بنتا ہے کہ اس تصور کو ہم سامنے رکھیں گے تو پھر ہم بھی اس کافلے کا حصہ بنیں گے کہ جو اس معاشرے کی راہ ہم بار کرے گا جو عدل پر مبنی ہوگا یہ بڑا خسرت آپ نے اس کا ذکر کی اشارہ کیا غالبا جو نیو ٹیسٹرمنٹ اس میں بھی عبرات کوئی مفہوم یہی نکلت جیسے عرد علامہ عاشم صاحب نے بھی ذکر کیا ہندوؤ کی ان کو ختم کرے گا یہ موجود ہے کسی نہ کسی نکتہ نظر سے کسی نہ رائے سے ان کے موجود ہے لیکن ہمارے ہاتھ کوئی ایسا محدث نہیں ہے کہ حدیث بھری پڑی ہیں اور ہر دور کے محدث اور پھر دیکھیں اس میں ان کی روایات زیادہ کیوں ہیں چونکہ آقا کریم علیہ السلام مستقبل کی خبر رکھتے ہیں کہ میری ازواج محترات میں یہ عمر رسیدہ ہے لیکن یہ یعنی ان کی عمر میرے وصال کے بعد یہ زیادہ دیر تک یہ حیات رہیں گی اس لئے واقعہ کربلا کی اکثر راوی وہ ہیں اور امام مہدی علیہ السلام کی جو حدیثیں راویہ ہیں اس کی وجہ یہ یعنی آقا کریم علیہ السلام یب جی حدیثیں ٹرانسور کرنا چاہیں اور مولا کائنات بھی جیسے آپ نے ذکر کیا اسی وجہ سے تاکہ یہ امام مہدی کا تصور ہے یہ نیکس جنریشن میں اسی طرح منتقل ہوتا رہے اور الحمدلللہ ہماری اس جنریشن تک اور یہ تو کہہ تو رائے کہ میرا نام محمد ہے نام کچھ بھی ہو میرے والد کا نام یہ ہے جی میں بڑا پریزگار ہوں جی ایسا لاہور کے سادشاہ بھی لکھتے تھے یہ پچھلے دنوں کی بات مڈیا پر مادی انہیں دعویٰ کر دیا تو یہ کوئی ایسا دور نہیں گزرا جس میں دعویٰ نہ کیا گیا ہو تو میں خاجہ خاجیان سیدنا پھر میری شاہ صاحب گلانی گولڑی رحمت اللہ کی صحیح چشتے ہی کے حوالے سے چند یہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کون 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 سی علامات ہیں کہ اتنا یہ ضروری جو رکھا گیا ہے کہ قیامت سے پہلے انہوں نے آنا ہے اور مثلا اس وقت بھی دور دیکھا جائے یعنی لوگوں کی رائے ہوگی کہ شاید یہ زمانہ ہے یہ زمانہ ہے کہ ہر اتنا ظلم ہو رہا ہے نہیں جب وہ آئیں گے اس سے زیادہ ظلم و ستم ہوگا اور اس کو ختم کرنے کے لیے وہ خلیفت اللہ ہوں گے جیسا آپ نے اشارہ کیا کہ یہ خاتم الولایت اور یہ خاتم الخلفاء بھی کہ جو خلافت کا کنسپٹ ہمارے ہاں ہے خلافت کو ختم کرنے کے لیے محماد ہی آئیں گے اس کا مطلب کہ جس طرح ہر سنی آل تشریف کے علاوہ جتنے بھی آل سنت ہیں خلفائے راشدین کو دوسارے منتے ہیں یہ ایک الگ بات ہے چاروں کو ہمارا ہے چونکہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وقید ہے کہ وہ پانچ خلیفہ ہیں پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کہ وہ اپنا ان کا جو اسی صلیت تھا کہ وہ ثانی خلیفہ کا جس طرح ہمارا وہاں کنسپٹ ہے کہ خلافت کا اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ یہ خاتم الخلافت ہے حضرت عمر بن عمر بن یہ بھی ضروری ہے ان کے مطلق یہ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ تو مستند حدیث ہے کہ میرے بارہ خلفہ ہوں گے یہ تو شیعہ سنی میں مشترق حدیث ہے اور وہ بارہ کے بارہ قریش سے ہوں گے کرنے لگے میں چاہوں وقفے کے بات کیجئے تاکہ یہ مکمل ہو سکے ناظرین امام مہدی علیہ السلام اور اس وقت کے معاشر سے مطالق اور یہ عقیدہ ایمان کا حصہ ہونا کیوں ضروری ہے اس پر گفتگو ہے بڑی عالمانہ گفتگو فرما رہے ہیں ہمارے دونوں علماء ہمارے ساتھ رہی یہ جلدی واپس آتے ہیں مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں یہ پروگرام ایک سیریس کا حصہ ہے جس میں امام مہدی علیہ السلام سے مطالق اصول ہو رہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی تشریف آوری کا نظریہ اسلام میں ایک بہت اہم نظریہ کیوں ہے اور ہمیں اس کے لیے کیسے تیار ہونا ہے معاشر کو کیسے تیار کرنا ہے اور رسول پاک نے اپنے بڑی واضح حدیث میں اور وہ حدیث متواتر ہیں اس نظریہ کو بیان کیا ہمارے ساتھ مولانا عزیز حیدر قادری صاحب موجود ہیں مولانا مفتی محمد حاشم سندھی صاحب موجود ہیں آپ امام مہدی علیہ السلام اور اس نظریہ سے متعلق پیر گولرا شریف کی کوئی بات فرما رہے تھے الحمدللہ انہوں نے چونکہ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ میں بہت بڑا قدار ادا کیا اس میں ظہور امام مہدی علیہ السلام اور حیات مسیح علیہ السلام انہوں نے تین جو بکس لکھی ان میں خاص طور پر حیات مسیح آخری کتاب ان کی صحیح چشتی آئی صحیح کہتے ہیں تلوار چونکہ چشتی سسلے کہتے ہیں چشتی حضامی وہ ایک ایسی تلوار آپ نے پیش کی عمت کے سامنے کہ آج تک غیر اس کا کوئی جواب نہیں دے سکے تو اس میں آپ نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے جب زمانہ ہوگا تو اس کے وہ آپ نے لکھے علامات کیا ہیں نشانی کیا ہیں اب دیکھیں کہ اس دور کو بھی دیکھیں کہ کیا وہ نشانی اس وقت پوری ہو رہی ہے تو پھر یہ سمجھے کہ واقعی مہدی علیہ السلام کا وقت بالکل قریب ہے نہیں تو اور یہ آج تک نہیں ہوا جیسے دار قتنی کی روایت ہے پھر فرماتے ہیں کہ اسی طرح ایک علامت یہ ہوگی کہ قریب زہور مہدی کے درائے فرات کھل جائے گا اور اس میں ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا اس کے مطلب کہ امام مہدی علیہ السلام کا اسمانی دنیا سے ندا آئے یہ بہت اہم نشانی بیان کی گئی ہے آئم تحرین کی احادیث میں بھی یہ موجود ہے اسمانی دنیا سے ندا آئے گی کہ لوگوں حق عالم حمد میں بے شک بے شک دیکھیں کہ مدارس بھی ہوں گے بڑے بڑے قرآن کی تفسیریں رکھنے والے ہوں گے حدیث نبیہ کی تشریح کرنے والے بھی ہوں گے دجال کے ساتھ بڑے علماء ہوں گے لوگوں کی ذہن میں کہ پتہ نہیں حق اس طرف تو نہیں اب جتنے جھوٹے مہدیویت کا اقرار کرنے والے اعلان کرنے والے ہر دور میں ہوئے لیکن ان کے جھوٹا آنے کی یہ علامت ہے کہ آسمانی دنیا سے ان کے لئے ندار نہیں آئی یہ میں نے پڑھا بھی اور علماء حق سے سنا بھی بہت ساری روایات ہیں لیکن کچھ روایات ایسی ہیں جو حتمی ہیں ان کے بغیر ظہور کا کوئی تصور نہیں ہوگا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک اس آسمان سے ندائی حق آل محمد دیکھو کس صف میں مادی کھڑے ہیں دیکھیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں بکا جا سکتا ہے بڑی شان ان کی لیکن ادھر حق دیکھو کہ مادی کے صرف کھڑے ہیں عیسی علیہ السلام تو بعد میں ان کا نظور ہوگا جہاں مادی جس صف میں کھڑے ہیں وہ سچوں کی جماعت ہے پھر حضرت پیر مینی شاہ صاحب گلانی گولی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ پھر شناخت اور کیا ہوگی مادی کی علامت فرماتے ہیں ان کے پاس آقا کریم علیہ السلام کا کرتہ مبارک تلوار مبارک علم ہوں گے وہا وہا یعنی علم ہوگا سرکار ہوگا ان پر لکھا ہوا ہوگا جنڈے تو اور بھی ہر دور میں نکلے ہیں تلوار ہیں تو یہ فلان دیکھیں آج بھی تبرکات دنیا میں مختلف جگہ موجود ہیں آقا کریم علیہ السلام کا بیعت تو یہ تبرکات بہت جگہ موجود ہیں لیکن اس پر لکھا ہوگا کہ بیعت اللہ کے واسطے ہے یہ ایک علامت ہوگی پھر فرماتے ہیں کہ امام مہدی کے سر پر ایک بادل سایہ کرے گا آقا کریم علیہ السلام کی شان حضور کا موجودہ ابھی ان کے کرامت کے طور پر ایک بادل سایہ کرے گا اس میں سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ یہ مہدی خلیفہ خدا ہے اس کا اتباع کرو یعنی اس کی اتباع کرو یہ سچے مہدی کی نشانی ہے جتنے مرضی گزریں آزار نہیں لاکھ نہیں کروڑوں کے ساتھ ہو جائیں لیکن جس کی یہ نشانی کی سچ وہی ہوگا اور جیسے آپ دونوں شخصیات نے ذکر کیا بنی عباس کے بادشاہوں نے تو بڑی کوشش کی کہ مسنوعی طور پر ان نشانیوں کو پیدا کیا جائے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے مولانا مفتی محمد حاشم سندی صاحب یہ جو میں نے بھی سوال کیا تھا قادری صاحب سے بھی کہ یہ جو تصور ہے یہ اسلام کے حوالے سے تو میں جب یہ ذکر کرتا ہوں مختلف فرقے یا مقاتب فکر تو میرا جی نہیں چاہتا میں لفظ بھی استعمال کروں کیونکہ اسلام کے بنیادی عقائد تمام مقاتب فکر میں ایک ہی ہیں یہ صرف کمیونکیشن گیپ ہے یا ہم پڑھتے نہیں ہیں بنیادی کتابیں نہیں پڑھتے عقائد سے ورنہ 95% سے بھی زیادہ قائد ایک ہی ہیں تفصیلات میں کہیں جا کے اختلاف ہوتا ہے تو یہ موجود ہے عقیدہ امام مہدی تمام مقاتب فکر میں لیکن باقی مذاہب میں بھی موجود ہے تو آپ نے جو امام مہدی انسائیکلوپیڈی اس پروجیکٹ میں شاید آپ نے اشارہ تو کیا تھا کوئی ایک جلد ایسی بھی ہے کہ باقی جو مذاہب عالم ہیں ان میں جو تصورات ہیں امام مہدی یا نجات دہنگر نام نہیں بھی ہے تو نجات دہندہ یا وہ آخری منجی عالم جو پوری کا انسانیت میں عادل قائم کرے گا تو وہ جلد میں آپ نے رکھا ہے جی عبدی صاحب اس کے لئے ہماری امام مہدی اور مذہب عالم جس میں ہم نے اسلام کے ساتھ ہندو ازم کرسچن یہودی سکھ زرتش جین یہ تمام مذہب کے کنکلوٹ بھی کیا ہے اور وہاں کن کن علامات کے ساتھ کہیں منجی کہا گیا کہیں منتظر کہا گیا کہیں کائل کی اتار کہا گیا تو کہیں عشور بھی کہا گیا امام مہد اتار کے معنی میں تو یہ ایک پورا چپٹر ہے اس جیل کہنا الحمدللہ بالکل تو اچھا دوسری جل میں آپ نے اس کا ذکر کیا اور شاید اگر مزید آپ کو کچھ میٹر ملتا ہے کیونکہ بہت میں نے یہاں تک پڑھا اور جہاں تک مجھ تک پہنچا اس میں بڑی بڑی تفصیلات بھی ہیں اور کئی مکاتب میں مذاہب عالم میں تو پوری کی پوری کتاب بھی ہیں اس پر امام مہتی کے نظریے پر اور خاص طور پر اب جو دنیا جس طرف ظلم اور ستم کا تصور کو دنیا تک پہنچانے کے لیے یہ تصور اب بڑا اہم ہو گیا فرمائی میں اپنی بات کا ربط ہے قبلہ کی بات سے جو قبلہ نے صحیح چشتیائی سے جو علامات بیان کی ہیں ایک تو یہ حق جو آل محمد میں ڈھونے اور فی زمانہ جو اس وقت پورا ایک محول بنا ہے کہ اہل بیت والے اور اہل بیت کے ماننے والے ایک طرف ہیں اور اہل بیت کے اندر عیب جو ہی ڈھوننے والے ایک طرف ہیں اچھا آپ کی بات کی تائید ہو گئی اس بات سے بھی کہ حماس اہل سنت عزباللہ اہل تشایو اور دونوں اس نظام عدل کے لیے اس بات لہذا یہ بات شیعہ سننی نہیں رہ گی آپ نے فرما اہل بیت والوں اور اہل بیت کے مخالف وں اس فرقفی زمانہ ہم ورلڈ وائز دیکھے جائیں تو جو بنو میہ کے دور میں پیر صاحب نے بھی لکھا اس کو کہ بنو میہ تو چلی گئی مگر ان کے سکھے کی تاثیر آج تک موجود ہیں یہ جو اہل بیت میں عیب جو ہی ڈھونڈتے ہیں لوگ فضائل کے صاحب کی صورت میں ہو یا خوارجین کی صورت میں تو امام مہدی کے ماننے کے لئے ضروری ہے کہ بندہ خوش عقیدہ ہو عقیدے کا صحیح ہو اور جب تک عقیدہ ہی صحیح نہیں ہوگا وہ مانتا ہی نہیں امام مہدی کو یا اہل بیت کا منکر ہے تو اس کا تعلق امام زمانہ سے ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہماری روایات اہل سنت میں ہیں کبلہ نے جیسے فرمایا ابھی کہ ستر ہزار علماء جن کے حق کے ڈنکے بجرے ہوں گے وہ دجال کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں گے آئے ہی یعنی کنفیوس ہوں گے نا کہ دجال تو مہندی نہیں کیونکہ دجال جب پہلے آئے گا تو لوگ سمجھے کہ یہی مہندی ہے تو لوگ اس کے حق پہ بیعت کر لیں گے تو اس وقت آپ کا تسکہ نفس آپ کے دل کا نور ہی تو تھا یعنی اگر کسی سے ہمیں ہدایت لینی ہے تو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ یہ بندہ رسول اللہ سے اور اہل بیعت سے جوڑا ہوا ہے کہ نہیں ہے مولانا عزیز عدر قادری صاحب عقیدہ مہدویت یا امام مہدی اللہ صلی اللہ وآلہ سلام کا عقیدہ آپ نے اب تک جتنی گفتگو کی وہ ہمارے ایمان سے بہت قریب تر ہے اور رسول پاک کی یقینا یقینا یہ تعلیمات ہیں کہ اس عقیدے پر ایمان رکھو ورنہ وہ ایسی احادیث بیان ہی نہ کرتے اب ہمارا جو پروگرام ہے وہ شاید پانچ سات منٹ کے آپ دونوں شخصیات سے دو دو تین تین مر پوچھنا چاہوں گا کہ اپنی جو نوجوان ناصل ہے ہماری مسلمانوں کی اس کو اس نظریہ سے قریب کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیئے اچھا ایک بات میں علامہ صاحب جو بتا رہے تھے نا کہ واقعی دو گروپس ہیں ایک ایک آل بیعت کے چاہنے والے اور ایک دشمن امام حدی علیہ السلام سے لشکر لڑنے آئے گا شام سے لشکر سفیانی آست میں پہل دفعہ اپنی شیئر قبل سفیانی ہمارے خلاصہ جو گفتگو یہی ہے کہ میں تمہیں دو باری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہای قرآن اور ایک میں اپنی آل بیعت اور پھر میری آل بیعت کشتی نو کی ماند ہے مطلب یہ کہ جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا تو اب یہاں یہ کہنا کہ آل محمد حق طرف ہوگا تو ہر دور میں اور دیکھ لیں کوئی بھی محدث ہے ہمارے ہندوستان میں اگر مثال لے لی جائے بڑے علماء گزرے ہیں جو خواہد دیوبند کے اہل حدیث صدرات یا ہمارے بریلوی تین جو تھاٹ اہل سنت کے جو بڑے ان میں جتنی بھی قابر ہیں اگر ان کو متعلق کیا جائے وہ سعداد کی تعظیم کرتے تھے سعداد سے یہ فیض لیا ہے جب بھی عالم حمد کا ذکر کرتے بڑے پیار سے کرتے حضور کی اولاد کا نسل کا خیال رکھتے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ حق ان کے پاس سے ہم نے انہی سے فیض لیا ہے اور کسی کے مثال کیا دیں جو سب سے بڑے امام امام عظم حمد حمد جن کا مقام ہے وہ کئی مرتبہ آپ کے پرگرام میں یہاں میں بات کر بھی چکا ہوں اور ہم ہنفی ہیں تو ہمیں تو یہ زیادہ ذکر کرنا چاہیے کہ وہ تو اکثر ذکر کیا کرتے کہ مجھے آج جو فیضان ملا ہے مجھے علوم ملے ہیں مجھے جو آقا کریم علیہ السلام کے بارگاہ سے چلنے والے علوم ہیں وہ مجھے آئیمہ علیہ السلام کی بارگاہ سے ملے ہیں اس لیے نجوان نسل کے لیے جن جس شخصیت کا تلق رسالت مہ علیہ السلام سے ان کا عدم ہمیں خیال لکھنا ہے لیکن آل محمد کا جو دامن ہے نسبت ہے اس کے بغیر نہ اس دنیا بندہ کم یا ہو سکتا ہے بے شک جناب مفتی محمد حاشم سندی صاحب یہی سوال آپ سے کیونکہ آپ تو ایک پروجیکٹ پر کام بھی کر رہے ہیں امام مہدی علیہ السلام انسائیکلوپیڈیا پر کہ نوجوان ناصل کیونکہ ظاہر مستقبل کی تعمیر تو اسی نے کرنی ہے کہ ان کے نظریات بلکل پختہ اور صحیح ہوں تاکہ جو وہ عمارت بنائیں وہ مبنی بر انصاف ہو تو امام مہدی علیہ السلام کے اس خوشگوار میں کہوں گا نظریہ کہ جو پوری دنیا کو عادل سرپور کرے گا نوجوانوں کو کیسے متعارف کریں ان ڈیریکٹ پھر آپ کی ان سائیکلوپیڈیا بھی آجاتی ہے کہ پچاس جلدیں نوجوانوں تک انشاءاللہ پہنچنی چاہیئے ملک پر دو منٹ ہے میں اس کو یوں جوڑتا ہوں اس سلسلے کو کہ دیکھیں حدیث سکلین کیا ہے حدیث سکلین کا مقصود و مفہوم صرف یہ ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اور اہل بیت یہ ایسے ہے جیسے کہ آپ کسی بھی چیز کو چیک کر لیں جو ان دو چیزوں سے جڑا ہوا ہیں وہ حق پر ہیں اچھا اس قرآن تو ہمارے سامنے مکمل موجود ہے تمام مذہب تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اہل بیت کا آخری جو حدیث سکلین کا آخری جو جز ہے کہ اہل بیت چھوڑے جا اہل بیت کا آخری جو امام برحق ہے وہ امام مہدی علی صلی اللہ ہے کہ آپ کو اس کا اتظار بھی کرنا ہے ان کے لئے اپنے آپ کو اتیار بھی کرنا ہے اور اہل بیت سے جڑے بھی رہنا ہے حالی ووڈ جو موویاں بناتا ہے بیڈ ویڈ بیڈ من ایکسپائر من فلانا فلانا تو اس میں بھی ایک ہیرو کا کردار ہوتا ہے جب وہ اس نہج تک اپنی قوم کی تربیت کر رہے تو ہمارے ہاں تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہیں میں نے جیسے پہلے سوال میں کہا وہ دجال کے لئے محول بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اپنے معاشرے میں مہدوی معاشرے میں امام کے لئے کیا محول بنا رہے ہیں ہمارے گھروں میں کیا یہ سلسلہ وہاں جا کے مل جائے گا بہت شکر گزار ہیں ہم ساج ٹی وی کے جانب سے مولانا عزیز حیدر قادری صاحب قبلہ کے اور مولانا مفتی محمد حاشم صندی صاحب کے کہ آپ تشریف لائے اور نظریہ امام مہدی علیہ السلام ظہور امام مہدی علیہ شخصیت امام مہدی علیہ اسلام پر ایک بہت ہی ایمان افروز اور دل نشی گفتگو فرمائے ناظرین اس پر بہت ضرورت ہے کہ نظریہ امام مہدی علیہ اسلام کی شخصیت سے دنیا کو متعارف کرا جائے دنیا اس وقت ظلم کے مقابلے میں عدل کی ضرورت ہے ظالم نظام کے مقابلے میں ایک عادلانہ نظام کی ضرورت ہے اور وہ نظام وابستہ ہے منسلک ہے امام مہدی علیہ اسلام سے ہم خود بھی امام مہدی علیہ اسلام کی شخصیت سے شناسائی حاصل کریں معرفت حاصل کریں خود کو مرنہ یہ نظریہ اگلی نسلوں تک منتقل کریں اظہر علیہ عابدی کو اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجئے فی امان اللہ